جی اسلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک آپ کو جیسے کہ پتہ ہے آرڈرو فلو ہے بہت آسان ٹاپک ہے اس کا آرڈرو بلاک کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن ہے ہم آج آرڈرو بلاک ڈسکس نہیں کریں گے نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا اس کو ساتھ دوں گا آرڈرو بلاک کا آرڈرو فلو جو بیسیکلی آرڈرو فلو ہے نا ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹریڈ لینے میں اور مارکٹ کی ریٹریسمنٹ میں بہت ہیلپل ہوتا ہے جیسے کہ فار اگزمپل مارکٹ یہاں سے بائے گئی اب دیکھو یہ ایک ویلڈ لو تھا یہ ایک ویلڈ ہائی ہے اب ٹرینڈ ہمارا بائے ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ ہمارا کیا ہے بائے مارکٹ کیا کرتی ہے ایسے ریٹریس کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر اسی طرح کی ریٹریسمنٹ کرتے کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکٹ پل بیک لیتے لیتے اوپر نیچے جاتی ہے دلکل پھر یہاں پہ یہ بریک آف سٹرکچر کر دیتی ہے اب یہاں سوچنے کی جو مین بات ہے آرڈر فلو کی جو سمپل ترین ڈیفینیشن ہے نا اگر ٹرینڈ بولیش ہے ٹھیک ہے یا پھر بیریش ہے دونوں سیچویشن میں ایک سمپل ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ جو مارکٹ کی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے مارکٹ کی جو ریٹریسمنٹ ہوتی ہے ٹرینڈ کے اگینسٹ والی جیسے ٹرینڈ بولیش ہے تو جو بیریش ریٹریسمنٹ ہے وہ آپ کا آرڈر فلو کلاتا ہے یا پھر مارکٹ کے بائے جانے سے پہلے جو سیل موو تھا لاسٹ سیل موو وہ آپ کا آرڈر فلو ہوتا ہے بائے ٹرینڈ میں یہ بائے ٹرینڈ ہے مارکٹ کی بائے جانے سے پہلے جو پریویس سیل موو ہے لاسٹ سیل موو وہ آپ کا آرڈر فلو کلاتا ہے پورا بات سمجھ آئی؟ جی کہ یہ بائے گئی یہ والا سیل تھا اس کو آپ ریٹریسمنٹ بھی کہتے ہو ٹھیک ہے یہ پھر سونگ ہوتا ہے پھر ریٹریسمنٹ پھر سونگ یہ آپ اس پو امپلسی موو بھی کہتے ہیں اس کو کرکٹр بھی ہوں اور یہ امپلسی موو ٹھیک ہے تو یہ ٹرینڈ کی سائیڈ کا جو موو ہوتا ہے اس کو نہیں جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے اس کو ریٹریسمنٹ میں بھی لے سکتے ہو کہ جو مارکٹ میں ریٹریسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کارڈر فلو اوریہ ہوتا ہے جب پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مارکٹ کا بائے جانے سے پہلے جو پریویس سیل موو ہے وہ آپ کا آرڈر فلو ہے بائے ٹرینڈ میں اور اگر سیل ٹرینڈ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا مارکٹ کے سیل آنے سے پہلے جو پریویس بائے موو لاسٹ بائنگ موو تھی وہ آپ کا آرڈر فلو ہے تو سیل ٹرینڈ میں جائیں گے اس سے پہلے ہم بائے ٹرینڈ میں جاتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے آرڈر فلو پورا یہ جو موو آیا ہے پھر آپ کے پاس یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا موو ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یہ والا موو تھا یہ جو انٹرنل سٹیکچر میں ہوگا جو ہے نا ریٹریسمنٹ جو ایک چھوٹی پل وے کچھ ہوتی ہے اسے آرڈر فلو کہیں گے بلکل اور یہ بھی ایک آرڈر فلو ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں تھوڑا نیچے کر لے ہوں کیونکہ نارمل ہی ایسا نہیں ہوتا ایسا ملتا ہے اب میں نے یہ بہت سارے آرڈر فلو مارک کر لی ہیں صحیح اب وہ یہاں پہ آرڈر فلو کے اندر آپ کو جس پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے وہ آپ کا ان میٹیگیٹ آرڈر فلو جس کو بوو نے میٹیگیٹ نہ کیا اب یہاں سے نیچے سے چلے آپ کے یہ آرڈر فلو تھا پہلا مارکٹ یہاں سے بائے گئی ٹھیک ہے بائے جانے کے بعد مارکٹ نے کیا کیا جب وہ یہاں سے بائے گئی بائے جانے کے بعد مارکٹ نے اس کو میٹیگیٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے مارکٹ یہاں سے میٹیگیٹ کر گئی یہاں سے پھر دیکھیں مارکٹ بائے گئی پھر واپس آ کے اسے میٹیگیٹ کر لی ٹھیک ہے نہیں کیا مگر اس سے میٹیگیٹ وہ سوری نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں سے اوپر گئی پھر یہاں پہ آ کے اس کو میٹیگیٹ اس آرڈر فلو کو میٹیگیٹ کر لیا اب یہاں سے اوپر گئی ہے یہ آرڈر فلو ان میٹیگیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو میٹیگیٹ آرڈر فلو آرڈر فلو پہ دھیان نہیں دینا جیسے کہ یہ آرڈر فلو میٹیگیٹ ہو کے مارکٹ اوپر جانے کے بعد مارکٹ نے اس کو میٹیگیٹ کر دیا یہ آپ وہ ڈلیٹ کر دیں صحیح یہ آپ کیا کریں گے ڈلیٹ کر دیں گے اچھا میں نے وہ ٹول لیا ہو تھا میں کہتا ہوں یہ کیا اس کو لے کے اس کو ایسے کر کے ڈلیٹ ڈلیٹ اب صحیح ہوگی یہ آپ ڈلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ میٹیگیٹ تھا یہ ان میٹیگیٹ ہے یہ میٹیگیٹ آرڈر فلو یہ بھی ڈلیٹ ہو گیا یہ ان میٹیگیٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک ٹرم یہاں پہ یوز کرنے لگوں یہ ٹاپک نمبر دو میں آتا ہے انڈوسمنٹ ٹھیک ہے انڈوسمنٹ کیا ہوتا ہے انڈوسمنٹ بھی یہاں پہ چلتے ہیں انڈوسمنٹ کی طرف مارکٹ یہاں پہ یہ پل بیک دی ٹھیک ہے پھر اس کے یہ پل بیکس آئے ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ جا کے یہ بریک اپ سٹکچر کر دی جو بریک اپ سٹکچر ہونے کے بعد مارکٹ کا پہلا پل بیک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا انڈوسمنٹ لیول ہوتا ہے آپ اسے کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرتے وہ آپ کا ایجے سٹاپ لاز ہوتا ہے لیکوڈیٹی ہوتا ہے لیکوڈیٹی کی فرسٹ ٹرم ہے انڈوسمنٹ لیکوڈیٹی دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انٹرنل لیکوڈیٹی ایک ہوتی ہے انٹرنل لیکوڈیٹی میں انڈوسمنٹ آتی ہے انٹرنل لیکوڈیٹی میں انڈوسمنٹ آتی ہے اس کے علاوہ ٹرینڈ لائن اور یہ ڈبل ٹاپ ڈبل بارٹم آتے ہیں جنہیں کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے مگر ابھی ایک ٹرم پڑھا رہا ہوں کہ انٹرنل لیکوڈیٹی کی جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے انڈوسمنٹ انڈوسمنٹ کیا ہوتی ہے بریک آف سٹرکچر یا چینج آپ جب کریکٹر ہوتا ہے چینج آپ کریکٹر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں جو پہلا پل بیک ہوتا ہے وہ آپ کا اینڈوسمنٹ ہوتا ہے اب آپ کا یہ انڈوسمنٹ ہے یہ پہلا پل بیک نہ لیجئے گا پہلا پل بیک مطلب چینج آپ کریکٹر یا بریک آف سٹرکچر ہونے کے بعد ٹھیک ہے جو پہلا پل بیک ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے انڈوسمنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آہ واپس آہو اب یہاں پہ دیکھو جی پہلا پول بیک تھا جی تو آپ اس کو ٹریڈ نہیں کرو گے چیپ کا آرڈر فلو ویلیو نہیں رکھتا کیونکہ آپ آر ای ڈی اس کو مارک کر رہے ہو کہ یہ مارکٹ لے گی لو پھر میں نیچے جو انمیٹیگیٹ آرڈر فلو ہوگا اس کے اندر جو آرڈر بلاک ہوگا وہ ہم میں ٹریڈ کروں گا آرڈر بلاک کے ساتھ کیا اس کی ویلیو ہے کہ یہ آپ کے پورا آرڈر فلو آپ نے مارک کر لیا اس آرڈر فلو کے اندر جو آرڈر بلاک بنے گا فیر ویلیو گیپ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آپ کا ویلیو والا ہوگا وہ اچھی ویلیو رکھتا ہے اس کی اپونٹس ہے یہی سمجھو نینٹی پرسنٹ اس کی ایکوریسی ہو سکتی ہے چانسز کم ہے اس آرڈر بلاک کے فیل ہونے کے بات سمجھ آگئی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے عبدالسمند تمہارا مائک بلکل میوٹ ہوا پڑا ہے لگتا ہے تمہارا نیٹورک چلا گیا عبدالسمند جی جی وہ میرے انٹرنیٹ سکر رہا تھا تو تو کچھ سمجھ میں آئی ہے بات میری اب آواز آ رہی ہے اچھا میں دوبارہ سے بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا پول بیک جو ہوتا ہے بریک کا سٹکچر جا چینج آف کرکٹر ہونے کے بعد وہ آپ کا کل آتا ہے انڈوسمنٹ انڈوسمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے پہلا پول بیک بریک آف سٹکچر جا چینج آف کرکٹر ہونے کے بعد آواز آئے میری انٹرنل پول بیک جو پہلا ہے پول بیک ہوگا جی آپ کو میری آواز آئی ہے کلیر جی جی آئی ہے اچھا سیکنڈ بات اس پورے میں سمجھ بیان کروں وہ آرڈر فلو یا آرڈر فلو کی پہلے ڈیفینیشن سننے کہ مارکٹ کیا بائے جانے سے پہلے بلش آرڈر فلو کی بائے جانے سے پہلے جو لاسٹ سیل موو آتا ہے وہ آپ کا آرڈر فلو ہوتا ہے اور بیرش آرڈر فلو کی ڈیفینیشن ہے کہ مارکٹ کے سیل آنے سے پہلے جو پریویس جان لاسٹ بائے موو ہے وہ آپ کا بیرش آرڈر فلو ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ وہ آرڈر فلو جس کو مارکٹ کے نیکسٹ موو نے میٹیگیٹ کر دیا ہو وہ آرڈر فلو کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتا یہی سمجھیں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ٹھیک ہے چوتھی بات کہ وہ آرڈر فلو جس آرڈر فلو جو انمیٹیگیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کا آرڈر بلاک بنتا ہے آرڈر بلاک آر ای ڈی آپ کو پتہ ہے آرڈر بلاک جو بنتا ہے فیر ویلیو کے ساتھ وہ آرڈر بلاک ویلیو رکھتا ہے باقی آرڈر بلاک کی نسبت ٹھیک ہے مطلب ہائی ایکوریٹ آرڈر بلاک وہ کہہ سکتے ہو آپ اسے اب کیوں کہ مارکٹ نے یہ انمیٹیگیٹ ضرور ہے مگر اس کارڈر بلاک بھی اس کے اندر بن سکتا ہے مگر ہم اسے ٹریڈر نہیں کریں گے کیونکہ یہ انڈیوسمٹ لیول ہے ہم آرڈی پریڈکٹ کر رہے ہیں ہاں مارکٹ اگر یہ انڈیوسمٹ نہیں لیتی مارکٹ یہ ہائی لگاتی ہے تو یہ بایاد رکھی گا انڈیوسمٹ کیا کی انڈیوسمٹ یہاں تھی اب انڈیوسمٹ یہاں آگئی ہے با سمجھ میں آئی جے جے آگئی آگئی انڈیوسمٹ کیوں شیفٹ ہوئی ریزن سمجھ میں آیا کیوں کہ ہمارا پا جے جے کیا ریزن ہے ریزن کیا ہو سکتا ہے انڈیوسمٹ کیوں شیفٹ ہوئی ہاں پہلے انڈیوسمٹ یہاں تھی اب انڈیوسمٹ ہے یہاں پہ کیوں شیفٹ کر رہے ہیں اچھا یہ بات میرا خیال تھا میں نے سنی نہیں ہے وہ گھر سے کال آ رہی تھی میں نے بھائی کو ویٹسپ اکال کی کہ مجھے کال نہ کریں وہ انٹرنیٹ چلے جاتا ہے موبائل اچھا بات سنو میں نے کہا پہلا پول بیک آپ کا انڈیوسمٹ لیول ہوتا ہے یہ پہلا پول بیک تھا مارکٹ نے اسے نہیں لیا مارکٹ نے ہائی لگا دی تو یہ پہلا پول بیک بن گیا پھر جب تک مارکٹ انڈیوسمٹ نہیں لیتی یاد رکھی گا مارکٹ میں ہائی یا لو ویلیڈ نہیں ہوتے اگر بلش ٹرینڈ ہے تو ہائی ویلیڈ نہیں ہوتا اور اگر بلش ٹرینڈ ہے تو لو ویلیڈ نہیں ہوتا یہ بہا یاد رکھنا اب دیکھو یہ شفٹ ہوتی رہی آپ آپ اسے نہیں کہہ سکتے سٹرکچر بریک ہو رہا ہے کوئی بریک اپ سٹرکچر ابھی تک نہیں ہوا ہاں مارکٹ اسے لے لیتی ہے اور اس کے بعد فورا نظر چل جاتی ہے کوئی آپ پر آرڈرو بلاک منی آتی جہاں پر بریک کر جاتی ہے تو یہ بریک اپ سٹرکچر ہو گیا کیونکہ جب اس مارکٹ نے اس انڈویسمنٹ کو لیا پہلا پول بیک لیا انڈویسمنٹ شفٹ ہوتی رہے گی جب تک مارکٹ لے نہیں لیتی جب یہ لے لی تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو یہ ہائی ویلیڈ ہے بلکہ یہ کنفرم ہائی ہوتا ہے بلش ٹرینڈ میں بات سمجھ میں آئی جی آگی سمجھ بات اچھا اب میں تھوڑا انڈویسمنٹ پہ بیعث کروں گا آرڈرو فلو تو میرے اندر سے بہت ایزی تھا میرے اندر سمجھ آ گئی ہونی جی آرڈرو فلو تو ایزی تھا بہت اچھے آرڈرو فلو اور آرڈرو فلو اور آرڈرو بلاک کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ ایک بار پھر سمجھا دیں کہ ہم نے کوئی رول ہے کہ آرڈرو بلاک وہی استعمال کرنے جو آرڈرو فلو کے اندر موجود ہو بس میں آپ کو یہ بات نا چارٹ کو اوپر سمجھا ہوں گا پراپر جی آجا اب میں آپ کو تھوڑا سنا پھر ڈیپلی انڈویسمنٹ بیان کرتا ہوں انڈویسمنٹ کیا ہے انٹرنل لیکوڈیٹی کا لیکوڈیٹی کی ایک ٹرم ہے ٹھیک ہے میں نے لیکوڈیٹی سٹارٹ کی ہے لیکوڈیٹی میں پراپر نہیں بتا رہا بھی ٹھیک ہے بس ایک ٹرم اس کے ساتھ جوائنٹ کرنا ضروری تھا کہ آپ کا سٹرکچر کلیر ہو جائے آپ کی سٹرکچر میپنگ کلیر ہو جائے آپ انڈویسمنٹ اور آٹر فلو اور آٹر فلاک اور یہ چیزیں سمجھنے کے بعد فیر ویلو گیپ آپ سمجھ چکے ہیں میرے انداز سے ایک ٹرےڈ لینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آن میٹیگیٹ آٹر فلاک نمبر دو فیر ویلو گیپ ہونا چاہیے نمبر تین انڈویسمنٹ ہونی چاہیے آپ کو میں نے یہ ساری چیزیں بڑھا دیں اب نمبر چار جو چیز بہت امپورٹنٹ تھی جو بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کہ میں اس کی آٹر فلو جو کہ میں آپ کو آج پڑھایا ہے اس کی وجہ کہ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ فار ایزمبل مارکٹ یہاں آتی ہے مارکٹ آنے کے بعد یہاں پہ اب دیکھو یہاں پہ اس طرح کا وہ بریک آف سٹرکچر کر دیتی ٹھیک ہے اب بریک آف سٹرکچر ہو گیا بریک آف سٹرکچر تو ہو گیا یہ بریک آف سٹرکچر ہو گیا ہے بولش ٹرینڈ تھا تو ہمارا لو ویلیڈ ہو گیا جب بھی بریک آف سٹرکچر یا چینج آف کرکٹر ہوتا ہے تو لو اور ہائی ویلیڈ ہو جاتے ہیں یہ بات آپ کو پتا ہے نا جے بالکل اگر مارکٹ بولش ہے تو بریک آف سٹرکچر یا چینج آف کرکٹر جب بائے سائیڈ ہو گا تو لو ویلیڈ ہو جائے گا لو کیا ہوگا ویلیڈ ہو جائے گا مگر ہائی ابھی تک ویلیڈ نہیں ہے یہ رول آپ یاد کر لو ہائی ابھی ویلیڈ نہیں ہے اس کے ریزن کیا ہے کہ مارکٹ نے ابھی تک انڈویسمنٹ نہیں لی جب مارکٹ پہلا پول بیک کو میٹی گیٹ کر لے گی میٹی گیٹ کا مطلب چاہے وہ وک سے اس کو اس کے لوگ کو توڑے وک سے یا بوڈی سے دونوں صورتوں میں انڈویسمنٹ لے لی جاتی ہے ٹیکن آؤٹ ہو جاتی ہے با سمجھ آگئی درمالی مارکٹ اس لوگ کو لیتی ہے مارکٹ واپس چل جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکٹ نے ابھی انڈویسمنٹ نہیں لی یا انڈویسمنٹ شیفٹ ہوگی بلکہ انڈویسمنٹ لے لی ہے ٹھیک ہے وک کے ساتھ لے لی جائے جو بھی ہے مارکٹ جہاں پہ انڈویسمنٹ لیتی ہے مارکٹ اوپر گئے ٹھیک اب یہاں پہ آرڈر فلو سب سے پہلے مارکٹ یہ ہمارے پاس ہمارے پل بیگ ہوگا ہمارے پاس وہی جو بریک آف سیکٹر یا چینج آف کریکٹر ہونے کے بعد پل بیگ وہی ہمارے پاس ہوگا جو انڈویسمنٹ لے لے بلکل اب دیکھو یہ آرڈر فلو ہے ٹریویس میں ذرا نہ اس کا لیفٹ رائٹ اچھا یہ یہ والا آرڈر فلو تھا جو کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس موو نے آ کے میٹی گیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ ختم کر دیا ہم نیکسٹ موو پہ جاتے ہیں یہ سیل موو ہے بائے جانے سے پہلے ہم نے یہ لگایا یہ دیکھو اب فارزنبل اس کو میں نہ لگا لیتاو کہ یہ بھی میٹی گیٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی میٹی گیٹ ہے تب دیکھیں انڈوسمنٹ بھی مارکٹ نے لے لی اب ہمارے پاس کوئی آرڈر بلاگ یہاں نہیں بن رہا اس پی بی میں نیکسٹ کلاس میں بیس کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو آپ کے آرڈر فلو میٹی گیٹ ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس انڈوسمنٹ بھی مارکٹ ٹیک مطلب لے لے اور آپ کے پاس کوئی کیونکہ آرڈر بلاگ تو تب بھی ایک اچھی ویلیو والا ہوتا ہے جب اس کا آرڈر فلو آن میٹی گیٹ ہو اب کیوں کہ دیکھیں اس کا بھی آرڈر فلو میٹی گیٹ تھا اس کا بھی آرڈر فلو میٹی گیٹ ہے تو ہم یہاں پہ آرڈر بلاگ تو مارک نہیں کر سکتے مگر یہاں پہ ایک چیز لے سکتے وہ کہہ کہ مارکٹ کے لوہر ٹائم فریم میں ہمیں یہاں پہ چینج ایف کریکٹر ملے تو ہم بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اس میں ہے ہاں اگر یہ آن میٹی گیٹ ہو جیسے کہ یہ میں موو اوپر لے جاتا ہوں یہ آن میٹی گیٹ فار ازم پر تو اب اس آرڈر فلو کے اندر میرے پاس ادھر ایک آرڈر بلاگ بنتا ٹھیک ہے تو میں یہ زوم کیا یہ میں مطلب یہاں پہ آئے مارکٹ تو یہاں پہ کنفرمیشن انٹری یا رسک انٹری کے ساتھ جہاں سے بائے کر سکتا ہوں ایسا میں اس او بی کی نیچے رکھ سکتا ہوں مرضی ہے تو آپ اس لوگ کے نیچے رکھیں میں نارملی او بی کی نیچے رکھتا ہوں اور میرا ٹی پی کے ہے ٹارگیٹڈ ہائی بات سمجھ آ گئی جی جی بلکل اب اس آرڈر بلاگ کی کیوں ویلیو تھی کیونکہ اس کا آرڈر فلو آن میٹیگیٹ تھا ہاں اگر آپ کے پورے موگ کے سارے آرڈر فلو میٹیگیٹ ہے تو سمپل اور بلکل سادے الفاظ میں ہے کہ آپ سمپلی اس کے اندر آپ اپنا کنفرمیشن انٹری اٹھا سکتے ہو صحیح ہے جو ہمارے پاس لاسٹ آرڈر بلاگ بنے گا اس سے کنفرمیشن انٹری ہم پر اٹھا سکتا ہوں نہیں لاسٹ آرڈر فلو کے بات ہی نہیں ہے جب انڈویسمنٹ لے لے اس کی بعد لور ٹائم فریم میں انٹر ہوں جیسے آپ ڈیلی ٹائم فریم میں ٹریڈ کر رہے ہو تو آپ اچھون میں آپ کو چینج اف کریکٹر ملے تو آپ بائے کر سکتے ہو اگر آپ اچھون میں ٹریڈ کر رہے ہو تو ان پندرہ میں کم اس کم آپ کو چینج اف کریکٹر ملے یا ان فائف میں ملے تو آپ بائے کر سکتے ہو بات سمجھا گی نا انڈویسمنٹ لینے کی بات کی بات کر رہا ہوں میرا ٹاپک کلیر ہے جی جی کلیر ہے انڈیسمنٹ کا کلیر ہو گیا اگل پر اب میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں انڈیسمنٹ ہمیشہ آپ کا بریک اپ سٹرکٹر یا چینج اف کرکٹر ہونے کے بعد جو پہلا پول بیک ہوتا ہے وہ آپ کا انڈیسمنٹ ہوتا ہے وہ انٹرنل لیکوڈیٹی ہوتی ہے آپ اس پہ کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرتے جب تک مارکٹ اسے لے نہ لے ہاں فار ایزمبل مارکٹ نہیں لیتی مارکٹ نیکسٹ لیول پہ شفٹ ہو جاتی ہے تو انڈیسمنٹ بھی نیکسٹ لیول پہ شفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ڈیلی ٹائم فریم اوپن کریں اسی کا مجھے یہ میرے نظر یہ بھی پی سی ایچ ایف اوپن ہے جسی کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں اس پہ ٹریڈ ہی نہیں کی کیونکہ بہت گندہ پیار ہے اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یار ہم سٹرکچر کہاں سے میپ کرنا شروع کریں یہ ایک نارمل کوئسچن ہے تو میں کہاں سے شروع کروں سٹرکچر میپیں ٹھیک ہے اب آپ کو بلکل چار کو زوم زوم آؤٹ ایسے کہتے ہیں نا چھوٹا کر دینے کو ٹھیک ہے آپ بلکل زوم آؤٹ کرنے کے بعد آپ چارٹ کو دیکھو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی مارکٹ کا ٹرینڈ کون سے چل رہا ہے ٹھیک ہے سیل ہے نا سارا یہ دیکھ کہ مارکٹ یہاں سے گرنا شروع ہوئی ہے سیل چل رہا ہے آپ اسی ٹاپ پہ دیکھو اسی ٹاپ پہ آ جاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد یا یہاں پہ نہیں تو آپ آنا چاہتے تو یہاں پہ دیکھ لو اس سے پریویس مطلب جہاں سے آپ کو ایزی لگ جائے یار جہاں سے میں آسانی سے چارٹ کو آم انیلائز کر سکتا ہوں فارجنبل جہاں سے شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ آئے ہو تو آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے کہ مارکٹ نے انڈوسمنٹ لی ہو اور اس کے بعد بریک کیا ہو یہ دیکھیں پہلا پل بیک میں نے کہا کہا تھا یہ پہلا پل بیک ہے بالکل آپ اس کو انڈوسمنٹ لے لو یہ انڈوسمنٹ ہو گئی مارکٹ نے واپس آ کے اسے بریک کر دیا یہ دیکھیں بریک آف سٹکچر نہیں ہوا کنفرم ٹھیک ہے بریک آف سٹکچر کنفرم نہیں ہوا بریک آف سٹکچر تب کنفرم ہوگا جب مارکٹ اسے لے لے گی اس لو کے نیچے بلکہ اس لو کے نیچے دیکھیں تو یہ لو لگ گیا ہے کینڈل ابھی بلکہ اس کینڈل پہ ہوا کنفرم یہ کہا اب جب اس بریک آف سٹکچر کنفرم ہو گیا تو یہ ہائی کیا ہو گیا ویلیڈ ہو گیا میں نے کہا گا تھا بریک آف سٹکچر کنفرم ہو جاتا جب مارکٹ آہ سوری لو ہائی تب ویلیڈ ہوتا ہے جب بریک آف سٹکچر چینج اف کریکٹر ہو جاتا ہے ہاں اگر بولش ٹرینڈ ہے تو لو ویلیڈ ہوتا ہے بریک آف سٹکچر اور چینج آف کریکٹر کی صورت میں اور اگر سیل ٹرینڈ ہے تو بریک آف سٹرکچر جا چینج آف کریکٹر سیل سائٹ ہونے کی صورت میں ہائی ویلڈ ہوتا ہے اب ہم نے لو ویلڈ کرنا ہے اس کا لو تابو ویلڈ ہوگا جب مارکٹ انڈیسمن لیڈی کیونکہ آپ نے اس پل بیک کو کہا ہے نا ادھر اس کانڈل نے کیا نا بریک آف سٹرکچر کن فارم تو یہ پہلا پل بیک تھا یہ دیکھیں پل بیک جس کانڈل نے پریویس کانڈل کے لو ہائی کو کیا ہو اب دیکھیں اس سے پریویس یہ بڑی کانڈل تھی اس کانڈل نے اس کے لوگ کو ہائی کو لیا ہے اس کے بعد ساری کانڈل ایسی نیچی آئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ انڈیسمن لیول تھا مارکٹ نے کیا کیا نہیں لیا مارکٹ واپس آ کے سیل اس لوگو بریک کر دیا اس کانڈل نے اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا اس اس پورے میں آپ دیکھیں اس کانڈل نے اس کانڈل کے ہائی کو لیا ہوا ہے انڈیسمنٹ جہاں ویسے تو جہاں شفٹ ہوئی مگر مائنر انڈیسمنٹ جہاں پڑی ہے یہاں پہ بھی ایک پل بیک پڑا ہے ٹھیک ہے کنفیجن تو نہیں ہو رہی یہ پیچھے یہ بلیک والی کانڈل نے سب سے لو لگایا ہے نا یہ لو لگایا نا پھر یہ کانڈل تھوڑا آئی لگا پھر اس نے اس سے بھی بڑا ہائی لگا دیا ان دونوں سے جی تو یہ ہائی لی ہوئی نا کینڈل ویک سے لو میں نے آپ کو کیا کہا تھا پل بیک کی تو پڑا آئی تھی نا بلکل 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 اب دیکھیں انڈیسمنٹ جہاں تھی نا ٹھیک ہے انڈیسمنٹ اب بھی تک مارکٹ نے لی اب یہ کینڈل ہے پھر یہ کینڈل بنی پھر یہ پھر مارکٹ ڈاؤن آئی ٹھیک ہے پھر اسی طرح پھر یہ ہائی لگاتی گئی لگاتی گئی لگاتی گئی اور جہاں پہ دیکھیں تو یہی سمجھیں انڈیسمنٹ جہاں پہ شفٹ ہو چکی ہے اب بھی تک انڈیسمنٹ مارکٹ نے ٹیک آؤٹ نہیں کی کیونکہ انڈیسمنٹ تو بہت اوپر پڑی تھی اب دیکھیں مارکٹ نے پھر اس لوگ کو بریک کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آئی ہے یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس پول بیک ہو یہی بانتا ہے مارکٹ اوپر گئی پھر کچھ بھی نہیں لی انڈیسمنٹ شفٹ مارکٹ یہ پول بیک لی پھر نیچے آئی پھر یہاں اوپر گئی پھر نیچے آئی پھر یہ پول بیک لی اور اوپر ایسے جاتی گئی مگر یہ پول بیک کیونکہ یہاں پہ شفٹ ہوا تھا یہاں تک مگر یہاں سے پھر یہاں آ گیا کیونکہ مارکٹ ابھی تک انڈیسمنٹ لیول ہی نہیں لی رہے گا پھر مارکٹ یہاں پہ ڈیلی ٹائم فریم اوپن کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں مارکٹ سیل ہے اور یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس کینڈل اس کینڈل کے ہائی کو میرے نا سے بریک کیا ہوا ہے پھر بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں تھوڑے بلکہ کوئی مطلب مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ انڈیسمنٹ شفٹ نہ کریں بھی اور یہاں ویٹ کریں اب کیونکہ مارکٹ نے یہاں پہ آگے دیکھیں مارکٹ جب پل پہ اکلی مارکٹ کیا کی انڈیسمنٹ لے اب آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس لوگ کو ویلٹ قرار دے سکتے ہو یہ لوگ کیوں ویلٹ تھا کیونکہ مارکٹ میں انڈیسمنٹ مارکٹ نے لے لیے اب سٹرکچر کی طرف ہائی ہمارے پاس یہ تھا یہ ہائی بریک ہوگا تو چینج اف کرکٹر ہوگا یہ لوگ بریک ہوگا تو بریک آف سٹرکچر ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ واپس دیکھیں مارکٹ یہ بریک آسٹرکچر نہیں کی بلکہ یہ لکو ڈیٹی آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا بریک آسٹرکچر تب کنفرم ہوتا ہے جب کینڈل کلوز ہو جائے آپ اس کو لکو ڈیٹی لکھ دو باز سمپل لکو ڈیٹی کو ڈالر سے سائن کرتے ہیں میں ویسے ایکس لکھا ہوئے اور میں ادھر ایک ہوریزنٹل لائن لگا لیتا ہوں اچھا دس منٹ رہ گئے ہیں تو مجھے بتائیے گا جسے لاسٹ دو منٹ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اب یہ تھا اب یہاں پہ نوٹ کرتے ہیں یہاں سے لائن لگا کے کہ کیا مارکٹ نے اس کے آکے کلوزنگ دی ہے چیک کرو کلوزنگ ہوئی ہے یہ ہو گیا بریک آسٹرکچر اب آپ کو سمجھ میں آگئی نا بات کہ ایک سٹرکچر کو ہم نے کس طرح میپ کیا ہے اب یہاں میرے انداز سے یہ چیز آپ کو میں اس سے پہلے نہیں سیکھا ہوا تھا جو چیز ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں میں اس کو کہہ سکتا تھا چینج یہ بہت کچھ سٹرکچر چینج ہوئے ہاں لوہر ٹائم فریم میں ہوا ہے جب آپ بڑے ٹائم فریم میں ٹریٹ کرو گے تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہی رہے گا اب یہاں پہ اگر ہم نے سیل کی ہے نا پر کسی آڈر بلاک سے تو ہمارا یہ ٹی پی بنتا تھا ہمیں آرہ ٹی پی تو ہٹ ہو گیا وہ تو بات ٹھیک ہے مگر مارکٹ نے بریک آسٹرکچر تو نہیں کیا اب یہاں پہ آڈر فلو کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سیبل کے سٹارٹ کر لیتے ہیں لاست دو منٹ ہو مجھے لازم بتانا مارکٹ دیکھیں یہاں سے اوپر گئی یہ پل بیک لے پھر مارکٹ اوپر گئی یہ پل بیک لے پل بیک کیوں کیونکہ اس نے اس کینڈل کے لیکوڈیٹی لی ہے پھر مارکٹ اوپر گئی پھر یہ نیچے آئی پھر یہ پل بیک تھا لاست آپ ایسے نا اس طرح میں لیفٹ سائٹ پہ نا اسے رائٹ سائٹ پہ نا بڑاتا روں گا یہ ہمارا آہ آڈر فلو ہے پھر مارکٹ سیل آئی پھر مارکٹ بائے گئی پھر مارکٹ سیل آگئی ٹھیک ہے اب یہاں سے پہلے بائے گئی پھر یہ آئی پھر تقریباً اس نے ہائی نہیں لیا ہائی یہی رہا ٹھیک ہے مارکٹ ڈاؤن آئی پھر مارکٹ اوپر گئی پھر ڈاؤن آئی تو یہاں پہ دیکھو پہلے تو یہ آڈر فلو بنتا ہے اچھا یہاں پہ بہت امپورٹن بات کیونکہ یہاں پہ دیکھو بائے کینڈل ایک ہی بنی تھی نا یہ آڈر فلو بنتا ضرور ہے مگر آپ اسے نہیں لوگے اس کا ریزن آڈر فلو میں مست دو کینڈل مینیموم ہونی چاہیے یہ آڈر فلو کینڈل ہو گئی کیونکہ دو کینڈل نہیں تھی مگر یہی آپ ادھر لے لو تو یہ آڈر فلو بنے گا کیونکہ اس میں دو کینڈل ہیں بہت سمجھ آئی کنکویجن تو نہیں ہو رہی نہیں 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 ہو رہی یہ دیکھیں مگر یہ میٹی گیٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈلیٹ کرتے جائیں ایسے مطلب لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مارکٹ اوپر گئی نیچے آئی پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی اب یہاں سے لے کر یہاں تک کا آڈر فلو بنتا ہے مگر آپ دیکھیں ادھر میٹی گیٹ ہے مارکٹ ادھر کلوزنگ دین ہے تو واپس اسی آڈر فلو میں گھوز گئی تو یہ میٹی گیٹ ہو گیا آپ نے کینسل کر دیا پھر مارکٹ اوپر گئی پھر نیچے آئی اب اگر آپ ان دو کینڈلز کو آڈر فلو کے طور پر لیتے ہو تو یہ بھی میٹی گیٹ ہے صحیح ہے آپ جس کو بھی کینسل کرو گے یاد رکھے گا میٹی گیٹ کاٹتے ہیں یہ سنگل ہی کینڈل ہے اس کو لے ہی نہیں سکتے پھر اوپر گئی یہاں پہ اگر آپ یہ پورا آڈر فلو لیتے ہو تو یہ نوٹ کرو میٹی گیٹ ہے اس کینڈل سے بلکل میٹی گیٹ ہے یہ بھی کینسل کر دو ہم نے تب تک آنا ہے جب تک نہ مارکٹ انڈیوسمنٹ نہیں لے لیتی یہ دو کینڈلز ہیں آپ اس میں کو لو مگر یہاں دیکھو یہ میٹی گیٹ ہے یہ مارکٹ اوپر گئی تھی نا مارکٹ نیچے پھر یہ بھی آڈر فلو بنتا تھا مگر یہ میٹی گیٹ ہیں دونوں ہی سمجھو ٹھیک ہے پھر مارکٹ نیچے پھر اوپر گئی جو بھی بائیں موو ہے وہ آپ لے سکتے ہو یہ لیں یہ دیکھیں اس کینڈل نے میٹی گیٹ کیا ٹھیک ہے پھر یہ اوپر جائیں پھر نیچے اور اسے آڈر فلو نہیں لے سکتی کیونکہ یہاں پہ انڈیوسمنٹ لیول ہمارا پڑا ہے بات سمجھ آ گئی نا اب آپ کا عزانے بھی ہو رہی ہیں تو کلاس بھی آئند کرتا ہوں اب آڈر فلو آپ کا مارک ہوگا ہے آپ نے آڈر بلاک مارک کرنا آٹر بلاک میں نے آپ کیا بتایا آڈر بلاک مسٹ وہ آڈر بلاک وہ کنڈل ویلیڈ ہوتی ہے جس کینڈل نے پریویس کینڈل کی لیکوڈیٹی لی ہو آپ دیکھیں یہ سب سے ہائی کینڈل ہے کیونکہ اس نے اس کینڈل کی لیکوڈیٹی لییا آپ اس کو آڈر فلو کے اندر آڈر بلاک مارک کر سکتے ہو کنفیجن کچھ پی نہیں ہے تو بتاؤ پانچ منٹ ہے اچھا اگر اس سے اس سے اوپر ہمارے پاس کوئی آڈر فلاک بنتا ہوا دیکھیں آڈر فلاک کے سامنے اس کنڈل کے سامنے لیکوڈیٹی اور دوسرے فیر ویلی گیپ ہونا ضروری ہے اس کے سامنے تھا بلکل اس آڈر فلاک کے اندر ہم نے مارک کیا نا اس آڈر فلاک سے باہر نہیں ہاں اس سے اوپر ہوتا اگر اس کا آڈر فلاک میٹیگیٹ ہوتا تو ہم اس کو آڈر فلاک اس کا فضولتہ ہمارے لیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آڈر فلاک کیوں ہمارے لیے ویلیڈ تھا کیوں کہ دیکھیں میں نے اس کیونکہ اس سے اوپر ہمارے پاس جو ہے نا کوئی وہ نہیں جی میں کوئی تیاری کار کی نہیں یا میں نے قسم سے ازان ہو رہی ہے میں بڑے عرصے بعد اس کو آج انیلائز کی ہے یہ دیکھو اس آڈر فلاک کو کتنی ویلیو ملے گی اگر یہ آڈر فلاک آپ ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ آڈر فلاک تو ہماری کام کا پورا ہو گیا نا بلکل کام تو ہو گیا ویسے آڈر فلاک آڈر فلاک کے اندر آئے تو یہاں پہ آپ کنفرمیشن انٹری چینج آپ کریکٹر ہونے کے بعد بھی لے سکتے دیکھیں جسٹ ٹچ ہوئی مارکٹ ڈروپ ایک ہی دن میں جب میکسیمم دو دن میں یہ کتنا بڑی رسک ریوارڈ ریشو بنتی ہے آپ یہاں سے انٹری فارد رسک انٹری لے رہے ہو رسک انٹری ہوتی جو ڈریک آڈر فلاک میں آپ لے لو آپ یہاں پہ اس سے اوپر ایک ڈالر میکسیمم ایسا رکھ لیتے ہو میں تو آدھا رکھتا ہوں یا سپریڈ اب یہاں پہ یہ پندرہ پانٹ پندرہ رسک ریوارڈ ریشو بنتی ہے آپ ان سارے آڈر فلاک جو بھی ہوتے آپ کے یہ وہ سارے انویلڈ تھے کیونکہ ان کا آڈر فلو انویلڈ تھے جے اب آپ کے لیے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ چیز کیسے اس میں ٹریٹ کی جا سکتی ہے آڈر فلو میرے انداز سے پڑھانے کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہونی کارڈر فلو کی کتنی بڑی بیلی ہوا ہے آپ کو فضول میں ٹریڈیں نہیں دین لینی پڑتی ہیں کوئی کنفیجن ہو تو ابھی پوچھ لو نہیں نہیں کلیئر ہے یہ کلیئر ہوگا ہے سب کچھ میں نے ایک یہ قسم سے ازان ہوئی ہے میں نے اس پہ کوئی تیاری کر کے نہیں آیا اس پیئر کے اوپر یہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ شاید میں پہلے سے یہ سٹرکچر مار کر کے یا سوچا ہوا ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں سامنے کی ہے اور لائی مارکٹ میں کی ہے کوئی اس میں کوئی کنفیجن نہیں ہے اور آٹ اف لو آپ کے سامنے سارے مار کی ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی دوں گا اس لیکچر کو دو بار کم اس کم بار بار دیکھو جس بندے سے میں نے یہ سیکھا تھا تھا آج میں اس کو آٹ اف لو کو اس کا دیکھ رہا تھا دوبارہ سے کیوں کہ میں آج کرنے بیٹھا میں نے کہا یار آٹ اف لو مجھے تھوڑی کنفیجن آ رہی ہے تک میں کتنے ٹائم سے اس میں ٹریڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے مگر یہ ایسی چیز ہے اگر میں تو آپ کو بتایا کم کرتا ہوں تو کم کرنے کی وجہ سے بندے کوئی ٹینشن ہوتی ہے میں بڑے ٹائم فریم یوز کرتا ہوں ڈیلی ویرا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ سٹرکچر مارک آپ دیکھو یہ میرے اندازہ انڈوسمنٹ ڈی اس نے بار آگست سے لے کر بار آگست سے لے کر میرے اندازہ سے یہ بریک اپ سٹرکچر ہوا ہے پچیس مارچ کو کو سوچو یہ تین چار مہینے نیا سٹرکچر مارک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بلکل تو اس میں بندے کو تھوڑی ہوتی ہے نا بندہ بھول جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہے جب پریکٹس ہوتی رہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے جو آپ لوگا ٹائم فریم میں انٹر ہوگے آپ کو یہ بہت اچھا رسک ریوارڈ رشو دیتی ہے سمارٹ منی اگر آپ اپنے سارے رول اس پر اپلائے کرو جو اس کے رول ہیں بھائی کی ڈیرڈ منٹ رہ گیا ہے تو کوئی یہاں پہ کنفیجن ہو مجھ سے پوچھو ابھی میں کوئی کوئی سکتے ہو اچھا یہ مطلب ایک بار اس نے آرڈر بلاک پہ جو ہاں میں ٹریڈ دے دی بس ہی آرڈر بلاک ہم نے ختم کر دینا ہے بس دوسری بار دوبارہ اگر اس آرڈر بلاک سے لیتے ہو نا تو کنفرمیشن کے ساتھ لینا لو ٹائم فریم کے چینج اف کریکٹر پا جو آپ ایسے بھی ہو سکتے نا ڈیلی ٹائم فریم ہے یہاں پہ آپ رسک انٹری فاردہ ملی جہاں پہ چینج اف کریکٹر ہوگا اس کا آرڈر بلاک مارک کرو ایسے آرڈر بلاک مارک کرتے جو انٹری لیتے ہو مگر ہر انٹری آپ نے سیل ہی لینی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے ٹائم فریم کا ٹرینڈ سیل ہے فاردہ میں جہاں پہ ایک آرڈر بلاک بنتا ہے پھر مارکٹ بریک افٹس ٹرکچن نیچے یہاں پہ پھر ایک آرڈر بلاک بن گیا بلہ آرڈر بلاک بناتی آتی ہے آپ سیل لیتے آتے ہو آپ کا ٹی پی کیا ہے بھئی ٹارگٹ لو آپ لیتے آتے ہو سیل اور اس سے نیچے آپ سیل نہ لو کیونکہ اس کا ریزن بھی ہے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ گلاس میں بتاؤں گا کیونکہ پریمیم اور ڈسکاؤنٹ زون کی بھی بہت بڑی ویلی ہوتی ہے وہ آپ نے بتایا یہ نا بس ٹھیک ہے ہمارے کہتے ہیں کہ آپ لیتے ہو اس کی کوئی اشیو نہیں ہوتا مگر میں اپنے ریکارڈنگ سیف کرنے تو لیس ان ون منٹ ہے لیس ان ون منٹ ہے ریکارڈنگ سیف کرنے چلے صحیح ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا کھا رکھیں میں اپنی ریکارڈنگ پتم کرنے لگا ہوں باقی کوئی کنفیجن ہوئی تو گروپ میں مجھ سے پوچھ لینا باقی ریکارڈنگ آپ کو دے دوں گا میں مجھ سے پوچھ لینا باقی ریکارڈنگ سیف کرنے لگا